پیش رفت کیا ہوتی ہے اس پر نظر رہی گی لیکن بات اب سب سے بڑے توہار اولمپک کی کرتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال کے انتواز سیکنڈل اور تنازے میں گرے ہوئے ٹوکیو اولمپکس کی افتتائی تقریب تقریباً ایک خالی سٹیڈیم میں آج شلو ہوئی اور کرونا وبا کے دوران کھلاڑیوں کے گھروں میں ٹریننگ کی ایک ویڈیو جو کہ آج شو کے دوران چلائی گئی سب سے پہلے بڑی سکرین پر اس شو کا جب آگاز ہوا فل سکرین پر ذرا بتا دیجئے گا یہ آج کی تصویریں ہیں جب تقریب ہو رہی تھی اور ہزاروں تماشائیوں کی گنجائش والے سٹیڈیم میں تقریب جاپان کے شہنشاہ ناروہیتو فرانسیسی صدر ایمینول میکرون اور امریکی خاتون اول جل بائیڈن سمیت محض چند سو اہددار اور موجود شخصیات کے سامنے تھی ذرا تصویریں فل سکرین پر دکھا دیجئے گا تاکہ یہ پتا چل سکے آج کی تقریب دنیا بھر کی نظریں اس پر تھی اولمپکس جو اس بار ٹوکیو کے اندر ہو رہے ہیں اور شہنشاہ نے سرکاری طور پر کھیلوں کا آگاز جو ہوا ہے اس کا اعلان کر دیا آپ ذرا گرافکس کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں اس بار کھیلوں کے اہم بات کیا ہے کوویڈ کے بیچ کافی زیادہ اس پر سوال اٹھ رہے تھے پہلی بڑی بات ٹوکیو اولمپکس دوہزار بیس اکیس کا آگاز ہو گیا ہے دوہزار بیس اس لیے چونکہ پچھلے سال کا وہ ٹیگ لائن یا وہ لوگو اس کے ساتھ رکھا گیا ہے جہاں پر کوویڈ کے وجہ سے نہیں ہو پائے تھے افتتہی تقریب تقریباً ایک خالی سٹیڈیم میں شروع ہوئی جس میں زیادہ لوگ بھی نظر نہیں آئے مہمان بھی ایک ہزار سے کم تھے یہ دوسری بڑی بات تیسری ان کھیلوں کی جاپان کے شہنشاہ نے جو کہ ناری ہیتو ہیں ان کی طرف سے سرکاری طور پر کھیلوں کا آگاز ہوا اس کا اعلان کر دیا گیا اور اس تقریب میں فرانس کے صدر ایمینول میکرون اور امریکی صدر کے اہلیہ یعنی خاتون اول جل بائیڈن بھی شرکت کر رہی ہے اس بار گیارہ ہزار کھلاڑی ان اولمپکس میں شرکت کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کوویڈ کے بیچ میں اتنا بڑا انتظام اپنے آپ میں ایک تاریخی اقدام بھی ہے اور ایتلیٹسوں معاون عملہ ہو یعنی ان کے ساتھ جو ہیلپرز ہیں ٹرینڈ سٹاف ہیں اور میڈیا کے لیے سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ ایسو پیز پر یا پروٹوکول جو کوویڈ کے ہیں سختی سے عمل درامت کریں اس کے علاوہ جاپانیوں کے اکثریت ان کھیلوں کے انقاد کے خلاف ہے آج بھی احتجاج ہوئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے ملک کے اندر ہو سکتا ہے وائرس اس سے بڑی تباہی لائے ٹویوٹو اور پینا سونک سمید متدد آلہ سپانسرز کی شرکت اس بار ٹوکیو میں نہیں ہے جو ایک بڑا دھچکہ ان کھیلوں کو ہے ریسٹورانٹ اور بار کو رات آٹھ بجے یعنی جاپان کے وقت کے مطابق رات آٹھ بجے بند کرنا لازمی کرا دے دیا گیا ہے اگر خلاف فرضی ہوتی تو سخت کاروائی انٹرنیشنل لاز بھی اپنائے جا سکتے ہیں ان کھیلوں کے اندر مقابلے اکتیس جولائی سے شروع ہوں گے نو اگستہ ختم ہوں گے آج صرف اقتدائی تقریب تھی اور تقریب میں بھارت کی بات کرتے ہیں تو انیس کھیلاری شامل ہوئے ایم سی میری قوم اس میں شرکت کر رہی تھے اور دیگر مختلف فیلڈز کے کھیلاری بھی شامل تھے اور اس کے علاوہ لوگوں نے سٹیڈیم کے باہر کھیلوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور یہ درشانی کی کوشش کی بتانے کی کوشش کی حکومت جو اقدام کر رہی ہے وہ شاید اٹھ سٹھ ہزار تماشاویوں کی گنجائش والے سٹیڈیم کو اگر خالی دیکھا جا سکتا ہے تو حکومت ایسے میں آج کے وقت میں خطرناک صورتحال میں اتنا رسک کیوں لے رہی ہے اقدام کیوں کر رہی ہے اس بیچ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 19 کھلاڑی آج اس تقریب کا حصہ تھے جو بھارت کی اس بار نمائنگی کر رہے ہیں کل ملاکر 26 رکھنے ٹیم ہے جو اولمپکس میں اس بار گئی ہے لیکن باکسنگ کی زبردست کھلاڑی اور کئی بار کی چیمپین ایم سی میری کوم اور ہندوستانی ہاکی ٹیم کے کپتان منفریت سنگھ جاپان نیشنل سٹیڈیم میں پرچم بھردار ہوئے آج ہندوستان کا پرچم ان کی طرف سے لہر آیا گیا یہ تمام چیزیں اولمپکس کے حوالے سے 31 سے 9 اگست تک اسی طریقے سے چلے گا یعنی ڈیڑھ سے دو ہفتوں کا وقت کافی مشکل جاپان کے لیے سوال کافی زیادہ اٹھ رہے تھے لیکن اس بار 11,000 کھلاڑیوں کا انتظام کرنا یہ بھی تاریخی اقدام آج تک کے کھیلوں میں ہمیشہ سے ان کھیلوں پر سوال اٹھتے رہے ہیں لیکن آج ہی بتانا آپ کو ضروری تھا کیونکہ کووڈ میں پہلی بار دنیا کے اندر 125 سالوں کے دوران پہلی بار دیکھا گیا کہ کہیں پر عالمی وبا کا یا مہاماری کا یا پینڈیمک کا اثر کھیل سرگرمیوں پر اس بڑے ایونٹ پر پڑا ہو بڑتے ہیں آگے سیدھا آپ کو مرکز کے زیادہ